اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے قربان علیق آپ دیکھ رہے ہیں قربان ٹی وی کیا آپ بھی آج کل کا جو نیو سٹائل ٹک ٹاک پر چل رہا ہے اور واتس اپ شیٹس کے لیے اس طرح کے ویڈیو بنانا چاہتے ہیں تو دیکھتے رہے اس ویڈیو کو ویڈیو پسند آئے تو اپنا پیارا سا لائک ضرور کیجئے گا سب سے پہلے آپ نے یہاں پر پلس کے آئیکن پر کلک کرنا ہے کائن ماسٹر اپلیکیشن کے اندر پھر آپ نے اس سورہ پوائنٹ نو والا جو سیکشن ہے اس کو آپ نے اوپن کر لینا ہے پھر آپ نے میڈیا میں جانا ہے اور اس ویڈیو کے اندر میں جو جو چیزیں استعمال کروں گا ان سب ہی کما ویڈیو کے آخر میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کہاں سے اور کیسے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں سب سے پہلے آپ نے اس تصویر کو اٹھا لینا ہے یہ آپ کی کائن ماسٹر کے اندر آ جائے گی پھر اس کے بعد آپ نے جہاں سے اس کو تھوڑا سا جو کلک کریں گے تو یہاں پر آپ اس آئیکن پر کلک کر کے اس کو لیفٹ کی طرف سے کٹ کر دیں گے تاکہ آپ کا شروع میں یہ ویڈیو سٹارٹ ہو جائے پھر آپ نے لیئر پر کلک کرنا ہے اور میڈیا میں جانا ہے اور پھر آپ نے ڈاؤنلوڈ والے فولٹر میں جانا ہے اپنے اور یہ جو آپ کو ایک تصویر ہے دل کا یہ مل جائے گا اس پر آپ نے کلک کر کے اس کو آپ کھینج کو تھوڑا سا بڑا کر سکتے ہیں اور اوپر نیچے بھی کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ نے جانا ہے اوورال اینیمیشن میں اور یہاں آپ یہ جو پولز والا آپشن ہے اس پر آپ نے کلک کرنا ہے تو یہ اس طریقے سے آپ کو دل کی ڈھڑکن جو ہے وہ نظر آئے گی یہاں پر آپ اس کو سیلیکٹ کر کے اس کی جو جو لمبائی ہے وہ ویڈیو کے مطابق کر سکتے ہیں تاکہ جب تک آپ کے ویڈیو پلے ہوتا رہے یہ بھی ساتھ میں چلتا رہے یہ سیٹنگ کرنے کے بعد آپ نے پھر سے لیئر میں جانا ہے اور اپنے میڈیا کے اندر جانا ہے اور آپ کے فولڈر کے اندر آپ کو یہ تصویر جب مل جائے گی آپ نے اس تصویر کو اس کے اندر لے کے آکھ اس کو چھوٹا بڑا بھی آپ کر سکتے ہیں اور اس کو جس طرح موڑنا چاہے آپ موڑ بھی سکتے ہیں جیسے جہاں پر میں کر لیتا ہوں اور یہاں پر اس کو سیٹنگ کر لیتے ہیں اور اس کی بھی دوریشن جو ہے وہ ویڈیو کے مطابق مکمل آپ نے کر لی رہی ہے اس کے بعد آپ کا جو نیم ہے اس کا جو بھی ورڈ ہے شروع والا وہ آپ ایڈ کر سکتے ہیں جیسے جہاں پر میں اپنا قربان کا شروع میں کیوں لگاتا ہوں تو اس کو بھی آپ تھوٹا بڑا کر سکتے ہیں اور یہ ڈبل اے والے آپشن پر کلک کر کے آپ کوئی بھی یہ فونٹ جو ہے وہ تبدیل بھی کرنا چاہے تو کر بھی سکتے ہیں اور یہاں پر کلک کر کے آپ نیٹ سے اور بھی فونٹ انسٹال کرنا چاہے تو وہ کر سکتے ہیں جیسے یہاں پر میں کوئی بھی ایک سیلیکٹ کر لیتا ہوں کہ یہ والا فونٹ ہے اس کو تھوڑا سا بڑا کر لیتا ہوں اور اس کی بھی لمبائی کو میں ویڈیو کے مطابق کر لیتا ہوں کہ میرے پورے ویڈیو کے اندر یہ پلے ہوتا رہے پھر سے آپ نے لیئر میں جانا ہے اور میڈیا میں جانا ہے اور آپ نے اس ویڈیو کو اٹھا لینا ہے یہ والا اور اس کو اوکی کر دینا ہے اور اس پر آپ نے کلک کر کے یہاں پر کلک کر کے اس کو آپ نے فل سکرین پر کلک کرنا ہے یہ آپ کی پوری سکرین پر آ جائے گا اس کو آپ نے اوکے کرنا ہے اور پھر آپ نے اس کو سیلیکٹ کر کے اس کے آپشن میں جانے کے بعد یہاں آپ کا آپشن ملے گا یہ دیکھیں بلینڈنگ کا بلینڈنگ پر کلک کر کے آپ نے یہاں پر جو ملٹیپل آئی کا آپشن ہے اس پر آپ نے کلک کر دینا ہے یہ اس طریقے سے اس کے اندر ایڈ ہو جائے گا اس کے بعد پھر سے آپ نے لیئر میں جانا ہے میڈیا میں جانا ہے اس کو فل سکرین پر کر دینا ہے اس کے بعد آپ نے فل سکرین پر کرنے کے بعد اس کے اپشن میں جانا ہے اور اس کے اپشن میں آپ کو بلینڈنگ کا اپشن ملے گا بلینڈنگ میں جانے کے بعد آپ نے اس کو یہاں پر سکرین پر کلک کر دینا ہے اس طریقے سے ہو جائے گا یہ سارا آپ کا ویڈیو تیار ہو گیا ہے اس کے بعد آپ نے اپنا اس کے اندر کوئی بھی بیک گراؤنڈ میوزک ایڈ کرنا ہے جو آپ یہاں سے آڈیو پر کلک کر کے آپ کے موبائل کا یہاں پر جو بھی بیک گراؤنڈ میوز ہے وہ آ جائیں گے سارے فولڈر جہاں پر آپ کا میوزک پڑا ہوا آپ نے وہاں پر کلک کرنا ہے اور اس کے بعد یہاں سے ایڈ پر آپ کلک کریں تو اگر میوزک ایڈ ہو جائے گا اور چیز آپ یہاں پر نیچے آئی لیو بھی ٹائپ کر سکتے ہیں اپنے بس ٹائپنگ میں جانا ہے وہ وارڈ ٹائپ کرنے جو آپ لکھنا چاہتے ہیں اپنے ٹک ٹاک سٹیٹس ویڈیو والی ہوئے جیسے یہاں پر میں لکھ دیتا ہوں اور اس کو آپ چھوٹا بڑا بھی کر سکتے ہیں اس طریقے سے اور نیچے آپ سیٹنگ کر سکتے ہیں اور اس کو بھی آپ اوبرال اینمیشن میں جا کے اس کو یہاں پر اس طریقے سے کر سکتے ہیں اور پھر اس کو آپ یہاں سے پکڑ کے اپنی ویڈیو کے مطابق پورا لمبا کر دیں تاکہ آپ کا پورے سٹیٹس میں شو ہوتا رہے اس کے بعد آپ یہاں پر اگر پلے پر کلک کریں گے تو سنیں گے آپ کا سٹیٹس کے طریقے سے یہاں آپ کا ٹک ٹک ویڈیو کیسا پروفیشنل بن کے سامنے آتا ہے تو اس طریقے کے ویڈیو آپ بنا سکتے ہیں یہ جو بھی چیزیں میں نے اس ویڈیو کے اندر استعمال کی ہیں ان سبھی کا لنک میں نے آپ کو ڈسکرپشن باکس میں دیا ہے وہاں سے آپ ڈاؤنڈ کر کے اپنا سٹیٹس اپنے حساب سے کریئٹ کر سکتے ہیں یہ ویڈیو پسند آیا تو لائک ضرور کیجئے قائن ماسٹر میں ویڈیو ایڈیٹنگ سے متعلق کوئی بھی سوال ہو نیچے کمنٹ سیکشن میں آپ پوچھ سکتے ہیں آپ کو ریپلائی میرے گا یا پھر اس کا ویڈیو بنا کر آپ کو پیش کر دیے جائے گا آپ سے منعات ہوگی آنے بار ویڈیو میں تب تک اپنا خیال رکھئے اللہ حافظ